افغانستان ایک اور اپیسوڈ حالانکہ آج ہم افغانستان کا فائنل اپیسوڈ کرنے کے موڈ میں تھے لیکن تیاری پوری نہیں ہو پای دیکھیں جھوٹ بولنے کا کام نہیں میرے پاس نہیں تیاری پوری نہیں ہو پای تو اس کو لاسٹ مومنٹ پر چھوڑ کر پھر ہم نیوز اینلیسز پر آگئے ہم نے کہا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں مجھا نہیں آئے گا جب تک پوری طاقت کے ساتھ اگر اپنے اس چیز کو نہیں کریں گے کوئی چیز بناتے ہیں اس میں مجھا نہیں آتا تو جب تک مجھا نہیں آتا تب تک اپنے اس کو کرتے ہیں اب حلوہ بناو کچھا لے کر آجاؤ تو مجھا نہیں آئے گا جب تک پورا پکا ہوا نہیں ہو تو کل پکے گا تو کل لے کر آتے ہیں آپ کے لیے اب کیا افغانستان کیا سیکھ لینی چاہیے میں نے کہا افغانستان سے میں سیکھ لینی چاہیے تو آج میں سیکھ نہیں دوں گا آپ کو آج ایک اور انلیسس کرنے والے وقتی جن کا بہت بڑا نام ہے اس دیش کے اندر آج وہ سیکھ دے رہے اور بہت قابل تاریف سیکھ دے رہے بہت قابل تاریف ضرور سنیے راہو جی دھنیواد شکان جی دھنیواد آئیے سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ راتوں رات کچھ بھی بدل سکتا ہے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اگر آپ نے اس سے سیکھ نہیں لی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی یہ سب آپ کے کسی کام نہیں آئے گی یہ سب آپ کے کسی کام نہیں رہے گا یہ پہلی سیکھ ہے اگر آپ کا راشتر مضبوط نہیں ہے تو بنگلہ گاڑی بزنس بینک بیلنس راتوں رات آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے دوسری سیکھ ہے اگر آپ کا دیش آتم نربھر نہیں ہے تو آپ کی اپنی سمپتی کی بھی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے یہ آپ کی دوسری سیکھ ہے کیونکہ اگر آپ کا دیش آدوانستان کی طرح بن گیا جو دوسرے دیشوں کی مدد پر آشرت ہے دوسرے دیشوں کی سینہ پر آشرت ہے تو پھر آپ کا بھی یہی حال ہوگا آپ خود کتنی بھی سمپتی کما لیجیے اگر آپ کی سرکار میں کڑے اور بڑے فیصلے لے رہے کی طاقت نہیں ہیں تو آپ کی طاقت کا بھی کوئی وجود نہیں رہتا ایسی ستھی میں آپ کو بھی کسی دن ہوای جہاز سے لٹک کر بھاگنا پڑ سکتا ہے یہ آپ کی تیسری سیکھ ہے اگلی سیکھ یہ ہے کہ جس نیتا کو آپ نے چنا ہے وہ اگر کمزور ہو یعنی اگر آپ کا نیترت بھی کمزور ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کسی بھی دیش کے ناغرکوں کو شرناردھی بنتے دیر نہیں لگتی ایسے کمزور نیتا مشکل پرستیتیوں میں یا تو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر دوسرے دیشوں کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں جیسا کی افغانستان میں ہوا اس لیے ووٹ دیتے سمیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جس نیتا کو آپ چن رہے ہیں جس سرکار کو آپ چن رہے ہیں وہ آپ کے لیے اور اپنے دیش کے لیے مضبوطی سے کھڑی رہے بھاگے گی نہیں اور سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ جاتی، دھرم، ڈر اور مفت کی چیزوں کے نام پر آپ کسی کو بھی ووٹ مک دیجئے ووٹ اپنے دیش کو مضبوط بنانے کے لیے دیجئے یہ سیکھ افغانستان کے سنکٹ سے آج بھارت کے ہر ناغرک کو لینی چاہیے تو صاحب یہ سیکھ آپ کو لینی چاہیے اس سیکھ کے بارے میں ہم بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں آج صدیر چودری جی نے بتا دیا اینلیسس کے تو بیتاج بادشاہ ہیں اس دیش کے اندر فیلحال جتنے جو نیوز چینل چل رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ ان کے برابر ویشلیشن کوئی دوسرا کر نہیں پاتا لوگ ان سے بھی چھٹتے ہوں گے لیکن سچا ہی تو یہی ہے کم سے کم ویشلیشن کے معاملے میں کوئی آس پاس ان کے ٹکراتا نہیں ہے آپ کو چیزوں کو گمبیرتا سے سمجھنا ہوگا اپنا نقصان کیے بینا دوسرے کے نقصان سے جب آپ سیکھنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا دوسرا گرہ آپ کو سمجھ میں آگیا کیوں گرہ تو آپ نہیں گر ہوگئے اور یادی آپ کو گر گر کر ہی سیکھنا ہے تو پھر بڑا مشکل ہے پھر تو آپ کے پاس آپشن بچے گا نہیں رائٹ اس لئے سیکھئے اور دوسری کی گلتیوں سے سیکھئے افغانستان کی گلتی آپ کو سیکھنی چاہیے اس سے سیکھ لینی چاہیے یہ وہ گلتی ہے جو ہمارے پوروج پہلے کر چکے اس سے پہلے ان کے پیچھے جو دیش رہنا پرشیہ یہ وہ اس سے انہوں نے سیکھنی لی تو افغانستان ہاتھ سے چلا گیا افغانستان سے سیکھنی لی تو پاکستان ہاتھ سے چلا گیا بانگلہ دیش ہاتھ سے چلا گیا ان سے بھی سیکھنی لی کشمیر ہاتھ سے چلا گیا ان سے بھی سیکھنی لی تو بھئیہ کہرانہ دلی دلی سب ہاتھ سے جا رہا تھا وہ تو بھلا ہو کہ بیچ میں آپ نے ایک مضبوط نیتر تو چن لیا جس نے کشمیر بھی جھپٹے کے ساتھ واپس لے لیا اور یہ سب کہرانہ ٹھہرانہ سب بند کر دیا نہیں تو ابھی بھاگ رہے ہوتے در سے در پائیوں میں لٹک لٹک کے بھاگ تو پہلے بھی رہے تھے آج بھی میرے پاس ایک سجن کا فون آیا ہے بولی کہ میرے کو فیملی کی چنتہ میں کیا کروں برا تو بہت لگا مجھے پر خیر میں نے کہا میں آپ کو کیا سلا دے سکتا ہوں باہر جانے کی انہوں نے بات کری دی ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں صاحب یہاں رہ کر لڑنے والے لوگ ہیں ہم پلائن والے لوگ نہیں ہیں نہ ہم جانے والے ہیں نہ جائیں گے ہاں جو دیش دروہی ہیں ان کو ضرور بھگائیں گے جو دیش میں آکے ٹک گئے ہیں اسے سرائے سمجھ رہے ہیں انہیں ضرور بھگائیں گے آپ اپنے اپنے دیش واپس جائیے اور ان لوگوں کو بھی بھگائیں گے جن کو دوسری دیش پسند ہے ان کو لگتا فلانا دیش اچھا ہے تو بھئی جائیے باعزت جائیے ان کو بھگانی کیا جلو تم کو پاسپورٹ ویزا دونوں موہیا کرا دیں گے بھئی اپنی طرف سے کرا دیں گے اور کیا کر سکتے ہیں تو یہاں ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے یہاں ہم رہنے کے لیے اور یہی رہنے کے لیے آئے ہیں یہ بہت ٹلیئر ہے